ان کے لب رنگی کی نتھا بلے تھی کہ جس نے سنائے کے حضور پاک کے فضولات جو ہیں وہ پاک ہیں اس کو کھانا بھی نہیں ابھی سوال کی مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایسی ضرورت ہے ابھی جو چیز حاصل نہیں ہو سکتی اس کے تعلق سے سوال کرنے کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے اگر فقط یہ کہ آپ کو اپنے علم دین میں اضافے ہی کے لئے معلوم کرنا ہے تو جیسے کہ علماء سے آپ نے سنا ہے وہ بلکل درست ہے حضور پاک کے فضولات یعنی جسم مبارک سے نکلنے والے پیشاف وغیرہ یا دوسری چیزیں جو ہیں یا خون وغیرہ کے جس کا کھانا پینا عام انسان کا جو ہے وہ جائز نہیں ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جائز طیب بائی سے برکت ہے اور یہ کوئی معاملہ ابھی کا یا یہ کوئی عقیدہ ابھی کا نہیں ہے بلکہ قرآن حدیث سے اس بارے میں جو ہے علماء کے پاس دلائل موجود ہیں صحابہ اکرام کا اس پر عمل بھی رہا ہے تو اس لئے حضور پاک کے نکلنے والے جسم مبارک سے یہ سارے معاملات جو ہیں ان کا کھانا پینا وہ جائز ہے اور یہ بائی سے برکت ہے عام مسلمان کے لئے اور یہ عام مسلمان کی طرح ناپاکی کا حکم نہیں رکھتے اب جیسے کہ حدیث پاک کے اندر اس کی بہت زیادہ سراحت بھی موجود ہے صحابہ اکرام سے اس چیز کا جو ہے نا عمل جیسے خون شریف کا پینے کے تعلق سے کہ جنگ کے موقع پر صحابہ نے خون کو چوس لیا اور پی لیا اور حضور پاک نے ان کی جنتی ہونے کی بشارت دی اسی طریقے سے دوسرے معاملات فضلات حضور پاک کے وہ بھی صحابہوں سے کھانا اور پینہ ثابت ہے اس میں بھی حضور پاک نے بشارت دی ہے مثلا ایک موقع پر پیٹ میں درد نہ ہونے کی بشارت دی تھی ایک خاتون کو کہ ان کے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا تو یہ عقیدہ بھی جو ہے وہ ثابت ہے تو آپ نے جو علماء سے سنا ہے کہ نبی پاک کے پیشا وغیرہ پیشا مبارک جو ہے وہ پینہ یا خون مبارک کو پینہ یا کھانا مسلمان کے لیے حلال طیب اور پاک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ جیسے کہ فتح القدیر کے اندر کے حوالے سے آلہ حضرت امام علیہ السنت اور دیگر علماء نے بھی اس کو تفصیلاً بیان کیا ہے خدال حضرت امام علیہ السنت نے فتح و رضو شریف کے اندر بیان کیا ہے کہ اس کا کھانا پینہ حلال مسلمانوں کے لیے اور طیب اور بائی سے برکت ہے اس کے اندر کوئی بھی نجاست والی بات نہیں ہے اور اسی طریقے سے شیخ حق شیخ عبدالعق محدیس دحلوی رحمت اللہ تعالی نے بھی مداری جو نبوت میں غالباً اس کا تذکرہ کیا ہے اور ان حدیثوں کو بھی نکل کیا ہے کہ جس سے صحابہ اگرام سے یہ عمل جو ہے وہ ثابت ہے جو مصنف ہیں انہوں نے بھی اس یعنی اس حدیث پاک کو نکل کیا جس کے اندر صحابہ اگرام کا یہ عمل جو ہے نا ثابت ہے اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا یعنی کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حضور پاک کے یہ سارے معاملات کو اس کے اندر برکت نہیں ہے یا اس کا بے برکت والی چیز ہے ان کا کھانا بھی نجائز نہیں ہے تو میرے کان یہ بات سننے سے جو ہیں وہ بہرے ہیں لہٰذا یہ بات بالکل درست ہے کہ جو فضلات ہیں حضور پاک کے یہ عام مسلمانوں کے لئے کھانا حلال ہیں اور برکت ہے پتھر دے حسن لالے پرنوار بنایا پتھر دے حسن لالے پرنوار بنایا